اسلام علیکم دوستو مید کرتا ہوں سب سے ہر خرید سے ہوں گے یہ ہمارا الٹی روم ہے جی اور اس میں یہ ہمارے پینل ہے یہ ان کے اندر مین بریکر لگے ہوئے ہیں یہ ایم سی بی پینل ہے جی یہ ایم سی بی پینل ہے جی ٹوٹل اس میں ٹوٹل ہارڈور کے اندر ایک بریکر میں جوڑ رہا ہے جو کہ مختلف لوکیشن پر اس کی کیبل لگے گی اور یہ ہمارے پینل آپس میں لنکوں نہیں ہیں یہ ان کی بس بار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائریں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں ڈیٹس ویم ایم کی فورکور وائر ہے یہ ہمارے مین بریکر ہے انکمنگ وان اور یہ انکمنگ ٹو ہے اور یہ جنریٹر کے لئے یعنی کہ دو طرف سے واپتہ اور ایک طرف سے جنریٹر اسی طرح یہ بھی ہمارا ایم سی بی پینل ہے اس کے دور میں بریکر موجود ہیں جو کہ مختلف لوکیشن پر انکمنگ وائریں جائیں گی اور اس کے اندر ہماری بریکر کے بس بار موجود ہیں جو آکے لنک ہوگی یا کنیکشن لیا جائے گا اور یہ ہمارا پاور فیکٹر پینل ہے جی پی ای فائی پینل تین سو کے بی آر اس میں ہمارا پاور فیکٹر لگا ہوا ہے جی دیکھ سے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ہمارا پاور فیکٹر سسٹم ہے جی دیکھ سکتے ہیں جی یہ اس کے ساتھ کبیسٹر لگ گئے ہیں اس کی مجلی کو بوسٹ کرے گا اور یہ ہمارے انکمنگ کے پینل ہیں یہ بھی انکمنگ وائرن اور انکمنگ ٹو اس میں بھی انکمنگ آنی ہے آوٹ گائنگ آنی ہے اسی طرح یہ ایم سی پی ہے اور یہ ہمارا دوسرا پاور فیکٹر ہے جی دو پاور فیکٹر ہیں دو تین قسم کی سپلائیں اس میں آنی ہے جی سولر کی آسکتی ہے جنیٹر کی آسکتی ہے جی اور یہ پینل ہم اپنی جگہ پر گرونڈ کر رہے ہیں جی یہ ان کی ٹرنچ ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ انگل لگا کے سائیڈوں پر ویلڈنگ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو رنگ کریں گے جیسا کہ یہ اس طرف کلر پینٹ کیا ہو گیا اور اس طرح پینل کو گرونڈ کر دیں گے اس کے اوپر رکھ دیں گے اسی طرح یہ سارے پینل تکتیب وائز لگائے جا رہے ہیں یہ پورے الٹی روم کا کام ہو رہا ہے جی یہ ہماری کیبلیں اندر آ چکی ہیں مزید اس کو کیبل ٹری لگا کے اس میں جسٹ کریں گے اس کے لئے بعد میں آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا دیں گے یہ ہماری بیلڈنگ ہو رہی ہے جی یہ فریم ہمارا بیلڈنگ ہو رہا ہے یہ کنارہ پہلے بنا ہوا تھا لیکن کسی نے چھوٹا بنا دی ابھی اس کے اوپر ڈبل اینگل لکھ کے اس کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس کے اوپر پینل ہمارا ایزی ایجسٹ ہو سکے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اسی طرح آپ کے لئے پیاری پیاری ویڈیو لے کے ہم آتے رہیں گے آپ کا تعاون کا بہت شکریہ اللہ حافظ